مدبردیش کی کٹنی زلے کے رہواسیوں کو ایک بار پھر سے کرناٹک میں بندھک بنا لیا گیا تھا جنہیں ساکشل گھر واپس بلا لیا گیا ہے بتا دیں کہ روجگار کی تلاش میں نکلے بچے سمیت اٹھائیس لوگوں کو اونچے دام دینے کا عشبہ صندقہ مہاراست میں گننے کٹائی کے لیے لے جائے گیا تھا جہاں دوسرے دلال کے چکر میں فسکر سبھی مزدور کرناٹک پہنچ گئے جہاں سے مزدوروں نے ویڈیو وائل کر کے شہستان پر شہستان سے واپسی کی مانگ کی تھی دراصل مزدور کٹنی نسیل منعباد تحصیل کے کوڈیا گاؤں کے ہیں اور مزدوروں نے بتایا کہ ہم سے صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک کام کیا جاتا تھا مانا کرنے پر مارنے کی دھمکی دی جاتی تھی دیکھیں کیا تھا کہ مزدوروں میں سے کسی نے جلہ پر شہستان سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا اس کی جانکاری پتہ چلی کہ یہ لوگ وہاں فسے ہوئے ہیں تو اس کے بعد تدکال یہاں کٹنی جلہ پر شہستان نے مہا کی جلہ پر شہستان نے سمپرک اسٹیبلش کیا اس کے بعد پورا کوڈینیٹ کیا گیا اور ان کو واپس لانا سنشتیت کیا گیا ان کی ٹرین کے ٹکٹ کرائے گی کچھ پیسے بھیجوائے گئے اور آج اسی دارتم میں ہم لوگ ان کو یہاں لینے کے لیے سمدہ بات آئے ہوئے ہیں ہم کو یہاں سے لائے گیا سن کام کے لیے چار سو روپے ملے گا راتھی جن کا بائیس دن میں ہم آپ کی پیرمنٹ کر دیں گے سن اب بائیس دن ہوا تک پیرمنٹ میں ہی ہوئی ایک تارک کو بولا کہ ایک تارک دیں گے ایک تارک بھی نہ دیا پہن آیا کہ ہم بارہ تارک کو جائیں گے بارہ تارک ہوئی جگہ پہن کہتا ہے کہ ایک تارک کو جائیں گے ایسے کرتے ہم کو دھائی مہینے ہو گئے سن ہفتے میں ہم کو دھائی سو روپے دیتا رہا ہے ہم سے یہاں سے مہراشت لے گئی تھے یہ مرنہو پدھیا ہے جو ہے ان کے پاس لینے کے لیے لینے کے لیے آئے تھے دو لوگ آئیتے وہاں سے انہیں یہاں دو دو ہزار روپے سب کو دیا بولا اچھا کام ہے چار سو روپے دن کا ہے اور ایک تیم کا کھانا اور ایک تیم کا ناشتہ پھری ہے کھانا پھری ہے وہاں لے جا کے چابل دیتے تھے بس اور ہفتے میں دھائی سو روپے خرچی لیتے بہتے جی نے آپ سے کیا بولا وہاں جانے کے لیے وہاں بولا کہ سب یہ اسٹام پہ لکھوایا انہیں اسٹام پہ لیا وہاں سے سب کچھ ہے سب اکے ہے وہاں جاؤ گے آپ کو چار سو روپے دن کا ملے گا کھانا ملے گا کوئی بیوست پوری ساری بیوست آئیں وہاں جاتے ہیں کارنا ٹاکمہ گنہ کتای میں فشے ہو گئی تھے اور کافی پریشان تھے دوڑھائی مہینے پہلے گنہ کٹنے کے لیے یہ لوگ گئے اور اس کے بعد میں کارناڈا کے چٹو ٹھانے میں ان لوگوں نے شہیوگ کے لیے یہ لوگ گئے تو وہاں سے ان کے لیے بھاشا کی انگرگتا کی وجہ سے ان کو جانکاری ملک شہیوگ نہیں مل پا وہاں پہ بارے لال جی نے چھترے پرتنی دھیر کے لیے فون کیا لیکن مددش شہسن جو ہے وہ مجدوروں کا پیڑن روکنے کے لیے پرتی بدھ ہے اور ابھی جو کاریا گرام میں ہوا اس سے یہ سپشٹ ہوتا ہے کہ جو دوسرے راجیوں میں جو مجدوری کے لیے لے جاتے ہیں شرمیکوں کو ان کے سمبند میں جو کانون بنا ہوا ہے اس کا اولنگھن ٹھیکے دار دورہ کیا گیا ہے ٹھیکے دار کو کانون کے انترگت نوٹس دیا گیا ہے اس کانون کے انترگت ماننی نیالے کے سمکش پریواد دائر کیا جائے گا نوٹس کی سنوائی کے بعد